موسیقی شروع کرنے کا اندیا بھی دے دیا بلکہ نوٹس بھی دے دیا ہے وہ کاروائی بھی اگلے ہفتے سے شروع ہوگی تو آج اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے ایک خط لکھا ہے پاکستان بار کانسل اور اسلامباد بار کانسل کو ظاہر ہے اسی واقعے کے پس منظر میں جس کی ہر طرف سے مضمت ہو رہی ہے سوائے وقلہ تنظیموں کے تو اثر من اللہ صاحب چیف جسٹس اثر من اللہ لکھتے ہیں کہ کسی بھی چیف جسٹس کے لیے پہلی مثال ہوگی کہ وہ وقلہ کی ریگولیٹری باڈیز کی توجہ وقلہ برادری کی جانب سے کی گئی سنگین بدتمیزی کی طرف دلانا چاہتے ہیں جو پہلے ہی ان باڈیز کے نالج میں ہے اس واقعے کی سنگینی کے باوجود میں نے آپ کو اس بارے میں خط لکھنے کا فیصلہ کیا کیونکہ میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ریگولیٹری باڈیز اس طرح کی سنگینی سے لاعلم ہوں گی کار ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ نہ کروں تو یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ یہ اس ریگولیٹری فریمورک کی ناکامی ہے جس کے تحت وقلہ کی انرولمنٹ ہوتی ہے یعنی وقلہ کو اجازت ملتی ہے کہ کوٹ کے روبرو اپنے دلائل دے سکے بحیثیت وکیل انہوں نے لکھا کہ چاہے پاکستان بار کانسل ہو یا اسلامباد بار کانسل ان کی جانب سے اس عظیم پیشے کی حرمت کو برقرار رکھنے پر انہیں کوئی شبہ نہیں ہے سوائے انگلی پر گنے چنے والے چند افراد کے طرز عمل کے اور انہوں نے کہا کہ یہ ناقابل تصور تھا کہ وقلہ اپنے یونیفارم پہنے ہوئے سانباد ہائی کوٹ پر حملہ کریں پروپرٹی کو تباہ کریں اور چیف جسٹس اور دیگر ججوں کو دھمکائیں اور ان کو گھنٹوں تک محصور رکھیں یہ یقیناً قانون کے رکھوالوں کی جانب سے انتہائی پریشان اور حقیر طرز عمل ہے انہوں نے کہا کہ ناقابل تصور اس ناقابل تصور طرز عمل کو نہ صرف وقلہ برادری کے لئے مجموعی طور پر شرم کا مقام ہے مقام بننے کے لئے کافی ہے بلکہ اس طرز عمل نے پاکستان کے عوام کے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی ہے انہوں نے کہا کہ وقلہ کے حیرتناک طرز عمل تشدد اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے پوری وقلہ برادری کے اوپر برے اثرات مرتب ہوں گے اس کے بعد چیف جسٹس نے آٹھ فروری کو اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بلوگ پر وقلہ کے حملے کی تفصیلات درج کی ہیں جن کی تفصیل آپ کو ضرار برائیں گے بڑی مزہدار ٹائم لائن ہے اور اگر یہ آپ پورا خط پڑھیں تو الفاظ کا چناؤ تو لا جواب ہے ایز ون ایکسپیکٹس لیکن ہر سینٹنس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا دکھ ہے اور کتنا غصہ دکھ زیادہ ہے غصہ کام ہے چیف جسٹس اتھر منیلا صاحب کہتے ہیں اگر فوٹیج آم کے آٹھ فروری کا جو واقعہ ہے تو کرتیباً ساڑھے نو کے بیچ میں وہ ایز یوزول پروسیڈنگز میں تھے اور ریجسٹرار سے ایک نوٹ آتا ہے کہ سر کوئی سو سے ڈیڑھ سو وقلہ بڑے غصے میں ہے اور وہ دسٹرک کچھری سے اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب آ رہے ہیں جسٹس منیلا نے کہا کہ چلے کوئی بات نہیں ہے آ رہے ہوں گے تو آخرکار بکلہ ہے ہمارے ہی ہیں مذاکرات کرنے آ رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں انہوں نے کوئی اس کا زیادہ نوٹس نہیں لیا پھر وہ تقریباً دس بچ کے پندہ منٹ کو اپنے چیمبرز میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پانچ منٹ بعد کوئی ایسی انچی آوازیں آ رہی تھی اور ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی سی جے بلوک کے دروازوں کو توڑ کر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا اچھا یہاں تک بھی اس ٹیج پر بھی جسٹس صاحب بینیفٹ اور دی ڈاؤٹ دے رہے تھے اور بار بار ہر جملے کے ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ میں کبھی یہ سوچ نہیں سکتا تھا تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ وکلا آ کر ہماری بلوک پر حملہ کریں گے تو وہ باہر گئے اپنے چیمبرز سے یہ سوچتے ہوئے کہ شاید سیکیورٹی والے کوئی بتتمیزی کر رہے ہیں یا ان کو اندر داخل نہیں ہونے دے تو اس لیے اتنا یہ شور و پکار ہو رہی ہے وہاں پتہ لگا کہ نہیں بالکل سیچوئیشن الٹی تھی کہ وکلا حملہ کر رہے ہیں اور جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اچھا وہاں پر پھر سینئر سپرینٹینڈن جو اسیس پی پولیس ہیں اور جو وہاں کر گارڈز ہیں وہ ان کی حفاظت کے لیے آئے تو جسٹس صاحب نے ان کو روک دیا کیوں روکا؟ کیونکہ ان نے کہا کہ یہ کتنی ایک ایک طرح سے ایک شرمناک بات ہوگی فور دا کارٹ اور ان کی جو پوزیشن ہے کہ وکلا کسے بچانے کے لیے ان کے پیچے میں پولیس اور سیکیورٹی گارڈز کھڑے ہوں گے تو یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی سیفٹی اپنی حفاظت کی بات نہیں سوچ رہے وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کونسٹیوشنل کارٹ ہے کتنا یہ ایک برا امپریشن آئے گا تو ان کی منٹیلٹی آپ کو یہاں سے سمجھ آ رہی ہے پھر انہوں نے کہا کہ لیکن جب میں نے وہ سین دیکھا تو I was shocked کہ وہاں پر مطلب کرسیاں fire extinguisher پتھر گھملے اور یہ جو خط ہے اس کے ساتھ پھر کچھ 6-7 تصاویر بھی انہوں نے ایڈ کی ہیں کہ کتنی کس قسم کی توڑ پھوڑ ہوئی ہیں کہ ہر ایک چیز لے کر وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ہتھیار بنا کر کارٹ کی پراپٹی کو اپنے کارٹ کی پراپٹی کو تباہ کر رہے تھے اچھا اب یہاں پر لیکن مسئلہ ختم نہیں ہوتا کیونکہ وہاں پر پھر یہ جب موب آیا اور موب بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ زبردستی ان کو باروم لے جائیں کہ سر آپ مطلب ہمارے ہمارے قلعے میں داخل ہونا باروم تو یہی ہے پھر تقریباً آدھا گھنٹہ ایسے گزر گیا پھر باقی جو انویبل ججز ہیں وہ وہاں پر موقع پر آئے اور انہوں نے بھی کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہوا تقریباً ساڑھے بارہ بجے دو گھنٹے تک یہ سلسلہ چلتا رہا ٹھیک ہے ساڑھے بارہ بجے ریجسٹرات صاحب واپس آتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ سر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں پولیس ہیں رینجرز ہیں انہوں نے پورا پلان بنا دیا ہے کہ وہ اندر گھسیں گے ان کو ہٹائیں گے اور آپ کو سیفٹی تک لے جائیں گے یہاں پر بھی جسٹس اثر منلا نے کہا کہ نہیں کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کانسٹیٹوشنل کارٹ ایک میدان جنگ بڑے تو آپ اگین میں بار 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 بات کروں گا کیا کونٹراسٹ ہے کیا کونٹراسٹ ہے نا امین اب ان کی تو مطلب چیخو پکار ہم نے سن لی ہے نا اور چلا کر اثر منلا صاحب اس جو ڈائلوگ ہے اس میں ان کو کہتے ہیں کہ چلاو مات تو جواب میں کیا ملتا ہے میں کب چلا رہا ہوں مطلب چلاو کے جواب ملتا ہے یا یہ ہے کہ کوٹ کا اعترام کر رہے تھا صبح سے صبح سے اعترام کر رہے ہیں تو آپ نے دیکھ لیا ہے نا کس طرح کا اعترام کر رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن اور پھر تقریباً ڈائی بجے تک یہ اپنے چیمبرز میں ہی فسیڑ ہے انڈر سیج سیج بسکی ہوسٹیج سیچویشن تھی نا پولیس بھی اس کو ہوسٹیج سیچویشن سمجھ رہی تھی کہ صاحب ہم اندر آ رہے ہیں اور ہم آپ کو وہاں سے ایکسٹریکٹ رسکیو کرنے ہیں اب سوچیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی بات ہے پھر ظاہرہ کے مذاکرات ہوئے ساڑھے تین بجے دوبارہ باروانوں سے ملے لیکن اس سے بھی کچھ نہیں ہوا اچھا اب اس کی مثال آپ کو تاریخ میں کہاں ملتی ہے آپ کو مثال ملتی ہے اٹھائیس نومبر نائنٹی سیون اور وہی درج کیا انہوں نے اپنے خط میں کہ آٹھ فروری جو ہائی کورٹ پر حملہ ہوا اور اوپر بیان کیے گئے تشدد کے واقعات بدماشانہ رویہ اور ہائی کورٹ کی عمارت کے اندر توڑ پھوڑ کا عمل بقول چیف جیسٹس کے اس واقعے کو انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ پر حملے سے زیادہ سنگین بنا دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ پر حملے میں ملوث پارلیمنٹ کے کئی منتقب ارکان ساری زندگی کے لیے نااہل ہو گئے اور ان کی نااہلی کی اپیلیں بھی مسترد کی گئیں جی تاہم چیف جیسٹس اتر من اللہ آگے لکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ واقعے میں کیونکہ قانون کے پیشے کی حرمت بحال رکھنے والوں نے ہی اس ادارے کی حرمت کو اپنے پر تشدد اور ناقابل برداشت روئیے سے پامال کیا جو ادارہ ان کا علمہ ماتر ہے کوئی بھی نہ قانون سے بالتر ہے اور نہ ہی احتساب سے اچھا یہ جو انہوں نے حوالہ دیا ہے سانوے کا اور یہ جو بقاعدہ اس میں ذکر کیا ہے which led to conviction and disqualification for life یہ چارہ ہے بالکل اس پر یہ ہوا تھا اس پر اتنی خاموشی کیا ان فیکٹ خاموشی کا لفظ تو غلط ہے یہاں پر تو آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے خیال ہے کہ میں نے صرف سندھ ہائی کارڈ بار اسوسییشن کی طرف سے قط نہیں میں نے ابھی دیکھا شاید میرے سے مس ہوایا شاید انہوں نے لکھا نہیں اگر نہیں لکھا تو بہت اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنے والی ہے باقی سب نے تو سپورٹ کیا ہے سپورٹ کیا اور کہا کہ جی بالکل وقلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے حالانکہ الٹا کام ہوا تھا آگے لکھتے ہیں وہ سید جیسو صاحب کے چند وقلہ نے پوری وقلہ برادری کو بدنام کیا کیا جو ایسے ناقابل تصور طرز عمل میں ملوث ہیں ان کو صرف اس بنا پر معاف کر دینا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کے بار کے ممبر ہیں انہوں نے کہا کیا ان وقلہ کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس عظیم پیشے کا حصہ رہیں یہ بھی انہوں نے چھوڑا بار کانسلز کے لیے اور انہوں نے کہا جنہوں نے آٹھ فروری کے ہائی کورٹ پر حملہ کیا بار والے ان کو جانتے ہیں ستم زریفی یہ ہے انہوں نے کہا ستم زریفی اس پر یہ ہے کہ ان وقلہ کو اسلام آباد بار کا ہی ایک احتیدار لیڈ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ لیگل پریٹیشنرز اینڈ بار کانسلز ایکٹ کے تحت وہ جو ہے پاکستان بار کانسل اسلام آباد بار کانسل چاہتے ہیں کہ وہ اس پیشے کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عوام کے اعتماد جو ہے اس کو بحال کریں گے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کوٹ کی بات ہے تو قانون تو اپنا راستہ بنائے گا اس طرح کے طرز عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا چند وقلہ کی وجہ سے وقالت کے پیشے کی بدنامی کی اجازت نہیں دی جا سکتی وقلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے رول موڈل بنے اس طرح پی بی سی پاکستان بار کانسل اور اسلامباد بار کانسل کو اس بات کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ وہ ان زباطی کاروائی کریں ان وقلہ کے جانب سے جنہوں نے ذابطے کی حلافت مطلب کچھ تو کچھ تو ایکشن لو اور دیکھیں یہ جو ہے نا یہ مطلب اس کی جو ورڈنگ ہے جس طرح لکھ رہا ہے نا یہ ایسے ہے کہ ایک فائنل اپ کہ لا باستے بلکل بندے بند جاؤ صحیح بار کیونکہ اگر یہ بات کہا گیا ہے مقصد ہی سارے بارز کا ہوتا ہے کہ آپ سیلف ریگولیٹ کریں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر پھر بکلہ تنریم نہیں تو پھر سیدھا کہہ دو جنگل راج سیدھا کہہ دو جنگل راج تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ بار اسوسییشنز اچیف جسٹس اثر من اللہ کے اس خط پر کیا جواب دیتی ہیں توقع تو شاید یہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے وارال جب جواب آئے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پھر حال ایک وقت میں نے صرف شاید سندھ ہائی کورٹ بار اسوسییشن کی طرف سے خط نہیں میں نے ابھی دیکھا شاید میرے سے مس ہوا ہی شاید انہوں نے لکھا نہیں اگر نہیں لکھا تو پہت اچھی بات ہے اپریشیٹ کرنے والی ہے باقی سب نے تو سپورٹ کیا ہے سپورٹ کیا اور کہا کہ جی بالکل وقلہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے حالانکہ الٹا کام ہوا تھا آگے لکھتے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب کے چند وقلہ نے پوری وقلہ برادری کو بدنام کیا کیا جو ایسے ناقابل تصور طرز عمل میں ملوث ہیں ان کو صرف اس بنا پر معاف کر دینا چاہیے کہ وہ اسلام آباد کے بار کے میمبر ہیں انہوں نے کہا کیا ان وقلہ کو اس بات کی اجازت ہونی چاہیے کہ وہ اس عظیم پیشے کا حصہ رہیں یہ بھی انہوں نے چھوڑا بار کانسلز کے لیے اور انہوں نے کہا جنہوں نے آٹھ فروری کے ہائی کورٹ پر حملہ کیا بار والے ان کو جانتے ہیں ستم زریفی یہ ہے انہوں نے کہا ستم زریفی اس پر یہ ہے کہ ان وقلہ کو اسلام آباد بار کا ہی ایک عہدے دار لیڈ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ لیگل پریٹیشنرز اینڈ بار کانسلز ایکٹ کے تحت وہ جو ہے پاکستان بار کانسلز سامباد بار کانسل پر اپنا اعتماد ابھی بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس پیشے کی حرمت کو برقرار رکھیں گے اور عوام کے اعتماد جو ہے اس کو بحال کریں گے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک کوٹ کی بات ہے تو قانون تو اپنا راستہ بنائے گا اس طرح کے طرز عمل کو برداشت نہیں کیا جائے گا چند وکلہ کی وجہ سے وقالت کے پیشے کی بدنامی کی اجازت نہیں دی جا سکتی وکلہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کے لیے رول موڈل بنے اس طرح پی بی سی پاکستان بار کانسل اور سامباد بار کانسل کو اس بات کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ وہ انزباتی کاروائی کریں ان وکلہ کے جانب سے لاب آستے ہیں بلکل بندے بن جاؤ صحیح بار کیونکہ اگر یہ بات کہا گیا ہے مقصد ہی سارے بارز کا ہوتا ہے کہ آپ سیلف ریگولیٹ کریں اگر آپ یہ نہیں کر سکتے تو پھر پھر بکلہ تنریم سیدھا کہہ دو جنگل راج سیدھا کہہ دو جنگل راج تو آپ دیکھتے ہیں جناب کہ بار اسوسییشنز اچیف جسس اثر من اللہ کے اس خط پر کیا جواب دیتی ہیں توقع تو شاید یہی ہے کہ ان کی طرف سے کوئی جواب نہ آئے بہرحال جب جواب آئے گا تو آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پھر حال ایک وقت ویلکم بیک ہم ہوش سمالتے ہیں ہمیں سب سے پہلے یہ پڑھایا جاتا ہے کہ یہ جو کررہ ارز ہے اس کا ستر فیصد خانی ہے تیس فیصد خوشکی ہے تمام سمندر بین الاقوامی جو ٹریڈ ہے یا جو کممینکیشن ہے اس کے لیے لائف لائن کا کام کرتے ہیں اور ہمارے ملک کے ساتھ جو سمندر لگتا ہے وہ تو بہت ہی اہم اور خطرناک اور جو بھی لاحقہ لگائیں وہ کم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا 65 فیصد تیل اور 35 فیصد گیس جس پہ پوری دنیا انرجی چلتی ہے وہ ہمارے قریب سے پاکستان کے قریب سے گزرتا ہے سی پیک کا دھانا بھی ہمارے ہی سمندر میں کھلتا ہے پاکستان کی اسی فیصد درامد و برامد اسی سمندر کے ذریعے ہوتی ہے اس تناظر میں آج سے لے کے سولہ تک کی جو چھے روزہ مشقیں شروع ہوئی ہیں ساتویں امن بحری مشقیں پاکستانی بحریہ اس کی میزبان ہے یہ مشقیں ہر دو برس باد ہوتی ہیں پہری مشق دو ہزار ساتھ میں ہوئی تھی جس میں اٹھائیس ممالک شریک ہوئے تھے اور رفتہ رفتہ یہ تعداد بڑھتے ہوئے آج پینتالیس ممالک کی بحری نمائندگی ان مشقوں میں ہو رہی ہے ہمارے ساتھ سے اس وقت موجود ہیں کمورڈ ریٹائرڈ بابر بلال صاحب نیشنل انسٹیٹوٹ آف میری ٹائم افیرز نیمہ کے ڈائریکٹر ہیں بابر بلال صاحب ویلکم ٹو دا شو شکریہ دنیا کی ہر بحری قوت اور جو ساہری ملک ہیں ان کو کچھ انڈیویجنل اور کچھ مشترکہ چیلنجز درپیش ہوتے ہیں یہ جو اس طرح کی بحری مشقیں ہوتی ہیں ہر سال دو سال بعد یہ نیری پی آر ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جی ہم یہ کر سکتے ہیں اتنے ممالک کو اتنے لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں یا یہ تین چار دن میں ایک دوسرے سے کیا سیکھتے ہیں شکریہ آپ نے بڑا اہم اور انٹرسٹنگ قویسٹن کیا بیسیکلی ایکسرسائز کے دو پرپس ہوتے ہیں ایک تو آپ نے بتا دیا کہ ملک کاپس میں ملتے ہیں سوشل گیٹ ٹوگیدر ہے ایک دوسرے کی دوستی کا ظاہر بھی ہے اور آپ کا جو جو ایک آئیسولیشن کا بنایا جاتا پاکستان کے بارے میں یہ اس کو بھی بریک کرتا ہے کہ اس دفعہ انشاءاللہ آج سے 45 پلاس کنٹریز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اس میں سے کوئی تکیبن 45 جو اپزرورز ہیں پاکستان آ رہے ہیں اسی طرح نمبر آف کنٹریز اپنے شپس ایک کرافٹ اپنے مارین فورسز وہ بھی بھیجے ہیں جو ایکچوال ایکسرسائز جو سی فیز ہے ابھی اس امن کے دو تین فیزیز ہیں ایک ہاربر فیز ہے ہاربر فیز آگے پھر دو چیزوں میں ڈوائیڈ ہو جاتا ہے ایک ہاربر فیز ہے جس میں سوشل ایوننگز ہیں پلیننگ فیز ہے سی کا اور تیسری ایک پوری ایک کانفرنس ہوتی ہے تین دن کی جو میری ٹائم کانفرنس ہوتی ہے جس کی بسیکلی اس دفعہ بھی بلو اکانومی اس کا بسیکل میجر تھیم ہے اس کا پرپس صرف یہی ہے کہ ہم سب 45 کنٹریز پچاس ملک جو آئے ہوئے ہیں یہ اپس میں بیٹھ کے 21 سینچری کے اندر جو میری ٹائم چیلنجز ہیں اس کا آتا کریں اچھا میں نے جو لسٹ دیکھی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے یعنی شمال جنوب مشرق مغرب میں آدمی چکرائے جائے جو انٹرنیشنل افیرز اگر تھوڑا بہت نیٹو بھی ہے روس بھی ہے ایران بھی ہے امریکہ بھی ہے جی سی سی کے وہ مالک بھی ہیں اور ایران بھی ہے چین بھی ہے چین بھی ہے اچھا اور ملیشیا انڈونیشیا وغیرہ سب ہیں اور افریقی وہ مالک بھی ہیں بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے کہ سب لوگ یہاں جمع ہیں ہمارا ایک ہمسایہ ہے وہ بھی میری ٹائم پاور ہے اور اس کا بھی اس خطے سے براہ راست تعلق ہے کبھی آپ لوگوں نے اسے بھی دعوت دی رسمن کہ بھائی تو بھی آکے چاہیے کیا مسئلہ ہے دیکھیں ایک تو یہ ہمسایہ جو ہمارا ہے یہ جو باقی ملک جس کے آپ نے بات کی ان کا جو امن کانفرنس میں آنے کا یا شرکت کرنے کا جو مین پرپس ہے یا پاکستان نیوی یا پاکستان گورنمنٹ کا جو پرپس ہے to gather for peace لیکن اگر وہ پیس کے لیے تیار نہیں ہے اگر ہمارا ہمسایہ پیس کے لیے ہی تیار نہیں ہے آپ نے کارڈ نہیں بھیجا نا کارڈ تو اس کے بعد کی بات ہے کارڈ آپ اس کو بھیجتے ہیں اگر آپ کسی کو دعوت پر بلاتے ہیں تو اس کو کارڈ اس کو بھیجتے ہیں جب وہ پتا ہوگا جب وہ دوستی کی چیزیں دکھائے گئے نہیں اپنے ایکشنز میں پروو نہیں کر رہتا دوستی تو بڑی اگلا سٹیج آتی ہے اس میں ہم وہ ملکوں کو بلاتے ہیں یا آتے ہیں جن کے ساتھ ہم دوست ہیں یا وہ ہمیں دوست سمجھتے ہیں اور یہ دوستی کا اظہار ہے اور اس میں ہم ایک کامل سلوشن نکالتے ہیں ہو سکتا آج نہیں اگلی ایکسرائز میں یا اس سے اگلی ایکسرائز میں کچھ ایسی انڈین اوشن کے انڈر انوارمنٹ بن جائے جس میں ہم دونوں بھی آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کو بلا بھی سکیں لیکن پروبلی اس وقت انٹرنیشنل انوارمنٹ یا انڈین اوشن کی انوارمنٹ یا ہمارے ہمسائے کا جو ایک جنرل آؤٹلوک ہے آپ دیکھیں نا رویہ ہے کشمیر کی اوپر ہے سکھوں کے ساتھ ہے ایک وہ انوارمنٹ نہیں ہے یا انڈین اوشن کے اندر بھی اس کا ایک ہجومانک ڈیزائن ہے وہ ہماری اس امن کانفرنس کے تھیم یا کانفرنس کے جو امن کے جو ہماری ایکسرائز ہو رہی ہے اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا تو وہ ایک خامخواہ کی اچھا اس میں مطلب بہت اور رائیولز ہیں جیسے کہ میں پڑھا تھا عجیش اکلہ صاحب نے ہی لکھا ہے اس نے کافی ڈیٹیل میں لکھا ہے کہ پہلی دفعہ شاہد دس سال میں ایسا ہوا ہے کہ روس کی نیوی اور نیٹو کی نیوی ساتھ آ رہی ہے so that's interesting آپ نے بات کی انڈین اوشن ریجن کی اب یہ شاہد اتنا spotlight میں پہلے نہیں تھا مطلب اٹلانٹک پہ فوکس تھا پسیفک پہ فوکس تھا انڈین اوشن میں آپ کو کیا ابھی دکھتے ہوئے نظر آتا ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بھی ایک بلون فلوٹ ہوا تھا کہ US شاہد اپنی فلیٹ ایک نہیں یہاں پر بنائے یا سٹیشن کرے کہاں وہ ہمیں نہیں پتا چین کا بھی انٹریسٹ بڑھ رہا ہے انڈیا کا تو ہے ہی تو یہ کیا کھچڑی پکڑی ہے آپ کی نظر میں دیکھیں انڈین اوشن کی سٹیٹیجنگ اپورٹنس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا تقریباً ایک لاکھ شپس انوالی اس جگہ سے گزرتے ہیں تقریباً وان تھرڈ اف دی ورلڈ جو ٹریڈ ہے وہ انڈین اوشن میں سے گزرتی ہے ہاف اف دی کنٹینر ٹرافک اس ایریے سے گزرتی ہے ٹو تھرڈ آف دی آل ٹریفک انڈین اوشن میں سے گزرتی ہے اب یہ جو انڈین اوشن ہے بیسیکلی اس کو ہم ریزی میں کہیں گے یہ ورلڈ اکانومی کا انجن کے طور پر کام کرتا ہے تو اس کی جو اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں پرشین گلف میں یا انڈین اوشن کے اندر تقریباً تمام نیوکلئر سٹیٹس دنیا گلوبل نیوکلئر سٹیٹس ان کے اڈے موجود ہیں اس کا مطلب اگر اڈہ موجود ہیں نیول بحری اڈے موجود ہیں اس کا مطلب ان کے شیفز بھی آتے ہیں دی میں بھی کیرینگ ویپنز اور نوٹ تو ابھی نہیں بھی آ سکتے لیکن نیوکلئر آمڈ پلیٹ فورمز دی آپریٹین انڈین اوشن اور یہ سب کا جو ایک کامن انڈین اوشن جو کامن ہیریٹیج ہے پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ ہر ایک کا اپنا اپنا میریٹیم انٹرسٹ ہے ہماری اس امن کانفرنس کا جو اس میں پاکستان الحمدللہ سپیر ایٹ کر رہا ہے اور ہمارے فرینڈشیپ یا ٹرسٹ کی وجہ سے کہ ہم نے آپ نے کہا رشیانز چائنیز امریکنز انڈر پاکستانی ارینجمنٹس انڈر پاکستانی وارٹرز الحمدللہ they will be operating together پہلے ہاربر فیس میں اس میں سپورٹس ایونٹس بھی ہیں اس میں ایکڈیمک ایونٹس بھی ہیں اس میں پرابر کانفرنس تھری ڈیز ایٹ سیشن کانفرنس ان پینتالیس میں سے ہارڈویر کتنے ممالک لا رہے ہیں دس گیارہ کنٹریز کے ہارڈویر ہے پھر ہارڈویر کے اندر ائرکرافٹ بھی ہیں سرفیش شپس بھی ہیں ان کی کمانڈو پلاتونز بھی ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ آف ایکسرسائز اچھا اس میں لائی فائرنگ بھی ہوگی سمندر میں جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ صرف کاسمیٹکس ہیں تو جو لائی فائرنگ کا جو سیریل ہوتا ہے وہ اس سے بہت پہلے اس کی پلاننگ فیز آتی ہے اب جب اتنے ملک آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چائنیز لینگویج بولتے ہیں رشن اپنی زبان بولتا ہے انگلینڈ اپنی زبان بولتا ہے تو ان سب کو ایک انٹر آپریٹی بھی آتی ہے تو یہ جو اس سے ہماری بھی پاکسان نیوی کی بھی لرننگ ہے اور الحمدللہ اور یہ بھی سیونتھ ایکسرسائز ہے لائن میں کہ اس ایریے کو آپ چھیڑ نہیں سکتے اینی ریپل انسائیڈ دی گلپ اور اینی ریپل ان پاکسانی وارٹرز یا انٹرنیشنل سلاس کو اگر کوئی چھیڑتا ہے تو پوری دنیا میں ایک سنامی افیکٹ جائے گا ایکانومی میں the world economy will suffer اس واسطے یہ سب کا کامن انٹرسٹ ہے اور میں پھر ایک دفعہ بڑے فخریہ کہہ سکتا ہوں آلتو میں اب ریٹائر ہو گیا ہوں نیوی سے لیکن پاکسان نیوی نے 2007 آن ورڈ ایسا پلیٹفرم آیا کر دیا ہے کہ اب دنیا کی نیوی ہمارے پاس آنا چاہتی ہیں اب دیکھیں کوورٹ کا زمانہ ہے لیکن 45 observers are traveling to پاکستان اور جو conference ہو رہی ہے اس میں کچھ 28 speakers ہیں around the globe کچھ وہاں سے speech دیں گے کچھ آ کے participate کریں گے 125 کے قریب ڈیپلومیٹس اچھا اس وقت جتنے بھی ممالک ہیں ان میں سے زیادہ تر already جو بحری قضاقی کے خلاف جو operations ہوتے ہیں یہ east afrika کے ساحل بے اور باب المندب وغیرہ کے علاقے میں اس میں cooperation کر ہی رہے ہیں already اور کون کون سے جو challenges ہیں جو ان 45 جو آپ کے مہمان ہیں اور آپ کے وہ مشترکہ ہیں جن سے آپ نمٹنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ایک تو سٹینڈر جو سمندر میں جو انٹر سٹیٹ کنفریکٹس ہوتے ہیں اس کو ایک سائیڈ پہ رکھیں سمندر کے اندر نون جسے کہتے ہیں وہ بھی challenges بہت ہیں pollution is one of biggest challenge جو آنے والے ٹائم میں ہے مطلب oil spill ہو گئی یا آپ کے جو بڑے میگا سیٹی سارے سمندر کے کنارے ہوتے تو دوسرا جو سب سے بڑا ہیومن آم سمگلنگ اس ایریے میں مطلب درگ سمگلنگ اس میں آتی ہے اس کے بعد پائرسی آم رابری ایٹسی یہ اس کے مختلف کنوٹیشن سہیں مطلب 2018 میں تقریبا ٹو بلین ڈالر کا لاؤس ہوئے اوور آل ورلڈ اکانومی کو جسٹ ان پائرسی سے جو لاؤس تھے ورلڈ اکانومی کو تو یہ بہت بڑے بڑے فگرز ہوتے ہیں جب ورلڈ اکانومی جب آپ کھیلتے ہیں تقریبا 19 to 20 million barrels آ day گلف سے نکلتا ہے اور وہ چائنا کی طرف یا چپان کی اکانومی کو فیڈ کرتا ڈیلی بیسس ملاقہ سے 16 million barrel گزرتا روز کے طور پہ اس ایریے میں جب تک سارے ملک آپ میں ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ سمندر جو ایک common place ہے اس میں سمندر میں پاکستان ہو ہمارا eastern ہمسایہ ہو ویسٹرن ہو باہر کے لوگ ایکسٹر ریجنل کنٹریز ہوں اگر آسکتا ہے تو ایک آپ اس میں میکنیزم ڈیویلپ ہوتا ہے ان ایکسرسائز سے آپ اس میں کانفیدنس بیلڈنگ میں یہ آتا ہے how they operate how we operate اور اگر common cause ہو common چیز ہو تو how we will approach to that ایک وقت لینا ہے چھوٹا سا اور وقت دوبارہ حضر ہوتے ہم بات کرنے ہیں امن 2021 نیو ایکسرسائز کے بارے میں اور ہم ساتھ ہیں بابا فلال صاحب بابا صاحب ایک بات بتائیں اب جب ہم بات کرتے ہیں arabian sea کی انڈین ocean کی تو ایک دہائی سے گوادر جہا زیادہ گوادر کا نام آتا ہے سی پیک کا نام آتا ہے اگر ہم بات کریں کہ گوادر کا فیوچر کیا ہے اور یہ جو پوری انڈین پاکستان کی ایک پورٹ ہے پہلے کراچی تھی پھر ہم نے پورٹ قاسم بنائی پھر ہم نے پسنی میں فش ہاربر ڈیولپ کیا ہم نے ارمارہ میں نیول ہاربر ڈیولپ کیا اب ہم نے گوادر میں ایک پورٹ بنا لی جس چھوٹی سی پورٹ ہے لیکن اس کا فیوچر ماشاءاللہ بڑا تابناک ہے چائنہ نے اس کو ہم سے ایک اسم کے ارنجمنٹ پہ لیا اور چائنہ کی جو ویسٹن چائنہ ہے وہ اس کی اوپر دیپیننٹ کرے گا in the times to come چائنہ کی جو امپورٹ ایک ایک سپورٹ اف ویسٹن چائنہ وہ گوادر پورٹ کے تھو ہوگی اور اس کے لیے وہ اپنا ارنجمنٹ کراکروم ہائیوے بھی چوڑی کر رہا ہے اور باقی روڈ ریلوے لنک اور پائپ لائن بنیں گے لیکن سی پیک جو ہم جس کو کہتے ہیں وہ گوادر پہ ختم نہیں ہوتی ہے سی پیک کا ایک میری ٹیم کمپوننٹ ہے جو گوادر کو کنیکٹ کرے گیٹ جہاں وہاں سے وہ اپنا راب مٹیریل لے کے گوادر پورٹ تک لائے گا گوادر سے وہ بائی روڈ ویسٹرن چینہ کو سپورٹ کرے گا جب ویسٹرن چینہ میں جو فنش پراد نکلے گی وہ اسی روٹ سے جبوتی تک لائے جبوتی پرابلی گوادر پورٹ اور جبوتی آپس میں میری ٹائم بریج اسٹیبلش ہو جائے گا یا جبوتی بے سمان کوئی یورپ کے لیے امریکہ لیے ڈائیوٹ ہوگا یا فریقن کانٹینٹ کے لیے جائے گا اسی طرح گوادر پورٹ is also connected with دکم پورٹ آمان جہاں پہ اگین چینیز کا ارینجمنٹ ہے وہ اریبین پرنسولہ کھولے گا دکم پورٹ سے تو چائنا کا انٹریسٹ یا سی پیک کا جو مریٹیم کمپونٹ ہے جو پاکستان ہم کہتے ہیں جود گوادر جول اندی سی پیک یا بی آرائی کا جو میجر انیشیٹیف ہے وہ گوادر پورٹ ایک کنگ پن بن گیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ مس انڈرسٹیننگ ہو رہی ہے گلف کی ادھر پورٹ کو شاید ہم ان کا بزنس خراب کریں گے یا ہم ان کے کمپیٹیشن میں جتنی پورٹ ہیں گلف کے اندر ہم کسی کمپیٹیشن میں نہیں ہیں ایک ایسے ہی ہے جیسے بزار میں آٹھ یا دس کپڑے کی دکانے ہو بزنس چلتا ہمارا بھی بزنس چلے گا ان کا بزنس بھی چلے گا جو اچھی ایفیشن سروس دے گا پورٹ ہنڈلنگ میں شیپ ہنڈلنگ میں کنٹینر ہنڈلنگ میں جو ان کی ایفیشنس اس پہ بزنس اٹریک کر گا لیکن گوادر پورٹ چاہ بار پورٹ سلالہ چاہ بار میں جائے گا اور پھر جو کارگو آتا ہے میری ٹائم کارگو پورٹ بڑا سپیسیفک ہوتا ہے کہیں گرین آتا ہے کہیں فرٹلائزر آتا ہے کہیں آئل آتا ہے آئل کے اندر دس قسم کے آئلز ہیں مطلب کوئی لیکوڈ ہے کوئیش ایڈیبل آئل ہے اتنا کاروبار ہے کہ چار پانچ ساتھ ساتھ چل سکتی ہیں یہ کہہ رہا تھا کہ چائنہ کے تو ٹھیک ہے جو انٹرس سرب ہو رہے ہمارے ہمیں اس کا کیا فائدہ ہمیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو جو پورٹ کال گوادر پہ ہوگی اگر وہ چائنہ ہمارا کوئی ارینجمنٹ ایک نامک فنانچل ارینجمنٹ چائنہ کے ساتھ بھی ہے جتنا چائنہ گوادر میں جو بزنس فلو کرے گا وہ ہمیں بھی اس کا بائی پروڈٹ ملے گا دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اپنی امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ہے جو جو بھی کراچی سے ہو رہی ہے شاید اس کے میں اندر بھی ایفیشنسی آ جائے اچھا پھر گوادر کی کراچی will also act as a sister port کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جو گوادر نہیں ہینڈل کرے گا جو کراچی کرے گا اور وہ سمان ہو سکتا چائنہ کے لیے بھی ہو تو ہمارا اسے میں جو گوادر پورٹ کا جو فیوچر پیپرز میں نظر آتا ہے کہیں اگر لیٹریچر میں پڑھیں تیکھ میں 400 ملین ٹنز کارگو ہینڈل کرنے کی کیپیسٹی ہوگی بائی ایئر 2050 یہ ہے ابھی لانگ ٹرم پلان یہ لانگ ٹرم پلان this is the plan which چائنہ نے بنیا ہم تو چاہتے ہیں نا کہ بس آج بنے تو مطلب کل سے ابھی پاکستان ہینڈل کر رہا ہے کراچھی اور پورٹ کاسے ملا کے تک پر ہنڈر ٹین ملین ٹن کارگو حصال کا یہ 400 four times of these two پورٹ اس میں سینیریو یہ ہے کہ چونکہ ظاہر ہے چین پیسہ لگا رہا ہے اور گوادر کا جو پورا سسٹم ہے وہ بھی اس کو لیس پہ دیا گیا ہے پاکستان کی اپنی ضروریات بھی فیچورسٹک بڑھیں گی ظاہر ہے اکنومک ایکسپینشن کے ساتھ تو گوادر میں اگر نائنٹی پرسنٹ جو آپریشن ہے وہ چین سے آ رہا ہے اور چین سے جا رہا ہے تو ہمیں اپنی ضرورت کے لیے کوئی اور بھی پورٹ بنانی پڑے گی اس کے بغیر گزارہ ہو جائے پورٹ تو شاید ابھی ہمیں اور نہ بنانی پڑے کیونکہ ہمارے پاس کراچھی میں ہم نے پورٹ پہ لے جائے گا تو فورٹی ٹو ففٹی جٹیز ہو جائیں گی جس میں آئل ٹرمینلز بھی ہوں گے رادر آئل سٹی ٹائپ چیز وہاں ڈیویلپ ہوگی کیونکہ یہ ہنڈل نہیں ہو سکتا یہ چار سو ملین ٹرن کم از کم ففٹی جٹیز ہوں تو یہ ہنڈل ہو سکے گا اسی واسطے میرا اپنا پرسنٹ خیال ہے کہ چاہ بہار فیزیکلی تو وہ دوسرے ملک میں ہے لیکن یہ چاہ بہار بھی سسٹر پورٹ کے طور پر اس کے ساتھ ایک کرے گا کچھ کارگو وہ بھی ہنڈل کر رہا ہوگا چائنا کا ہمیں وقفہ لینا ہے وقفہ کے بعد گفتہ ہو جائے گا ہماری جنگیں ہماری جنگیں ہوئی ہیں میجر کمپورنٹ تو ان کا آن گراونڈی زمین لی زمین لی سو آن ایک طرح سے فاظت استعمال کیا جاتے ہیں کہ سی بلائنڈنس رہی ہے مطلب نیوی پر اتنا فوکس ہم نے ظاہرہ اتنا نہیں دیکھا جتنا ہم نے لینڈ آمی یا اے فوس پر دیکھا اس کے بھی وجوہات ہیں یہ تھوڑا سے تبدیل ہوتے وے نظر آ رہا ہے جیسے کہ ابھی ایک ایڈوانس فرگیٹ آئی ہے چین سے کچھ اور بن رہی ہیں ترکی میں پھر وہ ہنگ آن کلاس سبمرینز بھی ہیں جس سے میرا خیال ہے کہ آپ کی سبمرین فلیٹ ڈبل ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو چینج ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے دیکھیں اگر ہم سٹیٹسٹک کی بات کریں تو یہ شپس یا سبمرین کا آنا ایک ٹائملی فیز انڈکشن ہوتی ہے اسی طرح ٹائملی فیز نکل بھی جاتے ہیں تو فگرز تقریبا رہتی ہے لیکن quality of weapons sensors نئے جاز کے بہتر ہوتے ہیں ٹائم کے ساتھ ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے تو آپ کا پنچ بہتر ہو جاتا ہے پاکسان ترڈیشنلی جیسے آپ نے کہا کہ ہمارے ہم سی بلینڈنس ہم 91% ہمارا میری ٹائم ٹریڈ اور ہم ٹریڈ کرتے ہیں انڈونیشیا سے ملائشیا سے ساؤت افریقہ سے یورپ اور امریکہ ہمارا بیجر ٹریڈنگ پارٹنر سے ابھی جو ہمارا اس وقت لیٹس ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ہمارا لنگ بھی باہر سے آتا ہے ہمارا کول بھی باہر سے آتا ہے لنگ اور کول سے ہم نے اپنے بجلی کے پلانٹ چلا پورا ملک چلانا ہے پورا ملک چلانا ہے اگر ہم یہ کول ٹائملی نہیں لاسکتے ہم تیل اپنے ملک میں ٹائملی نہیں لاسکتے لنگ کو پرابلم ہو جاتی ہے تو آپ سوچیں کہ آپ کے گھر میں بجلی نہیں آئے گی آپ کے گھر کا چولا نہیں چلے گا اب یہ وہ چیز ہے جو کہ نیشنل سیکیورٹی یا ہیومن سیکیورٹی کو ٹچ کرے گی اور یہ جیسے ویدن دی سٹیٹ ایک ایشو بنے گا کہ جی گورنمنٹ ہز فیل گیا گورنمنٹ کے پر یہ question آ جائے گا تو یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بات ہے کہ میری ٹائم کمپوننٹ یا نیوی نیوی پہلے ٹریڈ بڑی پروان چڑی اس پہ جب بحریک کزاکوں نے اٹیک کر نے شروع کی تو نیوی جو نیوی کا جو مین پرائمری رول ہے وہ یہ سلاک ہیں جو انڈونیسیا سے چلے یا ملائسیا سے کوئی چیز چلے اگر میں ڈیٹا پہ چلا جاؤ جاؤ تو 2018 میں 908 شفز کی کنسائنمنٹ آئی پاکستان میں آئل الانچی کول ایڈیبول نو سو آٹھ جہاز ایوریج میں تین شفز پونے تین شفز پر ڈی اگر وہ تین شفز نہیں آتے آپ کے ملک میں تو ابھی آپ نے پچھلے دو مینے پہلے دیکھا تھا کہ ایلن جی میں پرابلم آئی تو ہمارے ملک میں پرابلم آئی یہ وہ پرابلم ہے جو نیشنل سیکیورٹی سے لنک ہے لیکن یہ جب تک ارباب اختیار کو سمجھ آتی آئے گی نہیں سی بلائنڈنس کو اڈریس نہیں کریں گے نیوی کو اور مرچن فلیٹ ہمارے پاس ٹوٹل گیارہ جہاز ہیں ٹو تھوزن ون میں پاکستان کی اوپر چھ منے کے لیے انہوں نے وار سے چال لگایا وی پیڈ نائنٹی میلین ڈالرز ایکسٹرا آپ ایکسٹرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایمپورٹ ایکسپورٹ مہنگی ہوگی اور ہمارا قصور بھی نہیں تھا قصور کیا تھا امریکنز نے اپنے مزائل فائر کیے ہمارے پانی میں کھڑے ہوگے افغانستان کے اوپر لیکن انہوں نے کہا جی پاکستان می وارٹرز پر شفٹ کر لیا ہمارے پاس نہیں ہے تو ہمارے پاس تو سرورل اس وقت میں نو جہازت آج گیارہ ہیں تو گیارہ شپس کے ساتھ آپ پاکستان کی ایکانومی میری ٹائم ایکانومی نہیں چلا ساتھ یہ جو کاسٹ ہے اس کے بارے میں پہلی دو سنسا ہوں یہ پہلے کبھی گیارہ شپس کے ساتھ اس وقت ہمارا جو لیفٹ کپیسٹی ہے میری ٹائم میں دس پرسنٹ سے بھی کم ہے ٹوٹل ٹریٹ ڈیڑھ پرسنٹ ہم ڈرائی کارگو لفٹ کرتے ہیں پاکستانی فلیک اور باقی کو بائیس چوبیس پرسنٹ آئل ٹینکرز مطلب کہ یہ لگشری کی بات نہیں ہے یہ نیسیسٹی اور یہ چیز اگر آپ دوسروں پر رکھیں گے تو نیوی اگر آپ ویک رکھیں گے اپنی تو آپ کو ٹائمز اف پیس اور ٹائمز اف وار دونوں میں آپ کو تکلیف ہوگی تو یہ بڑے امپورٹنٹ ہے بہت ساری چیزیں نئی معلوم ہوئی آتے جاتے رہا کریں شکریہ بہت بہت آپ نے بلایا یہ تھے کاموڈور بابر بلال صاحب جو مشقے جو ہو رہی ہیں پاک بحریہ کی میزبانی میں اس کے پس منظر میں ساری گفتگو ہو رہی تھی فیل حال اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی